موسیقی بات کو یہ بھی کہہ دیا جائے کہ بہت طریقوں سے قومی ایک جہتی کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ مہینے ہو چکے ہیں بند ہے ہم پر مٹن دعوتوں میں کھا رہے ہیں بھنڈیاں اہل سخن کھا کے گھویاں کیا دکھائیں شائدی کے باگ پن سوک کے پالک کا پتہ ہو گئے ہیں گل بدن نفرتوں کی بھیڑ میں دیکھو تو کیا کیا کھو گیا سبزیاں ہندو ہوئیں بکرا مسلمہ ہو گیا تو ایسی ہی کوشش کرنے کے لیے اور آپ کے چہروں پر مسکراہتیں لانے کے لیے میں بلا رہا ہوں جناب جامی کلیانوی کو اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورہ تنظیہ اور مضایہ کلام کے ذریعے اس محفل کو کہکوں میں تبدیل کر دیں جناب جامی کلیانوی تکیا ہے کہ شاہش تکی سے کام لو ہائیلان مت کرو شاہش تکی سے کام لو ہائیلان مت کرو جان ملی ہو مجھے بے جان مت کرو شاہش تکی سے کام لو ہائیلان مت کرو مجھے بے جان مت کرو میں انتظارے کال میں رہتا ہوں میری جان مسکال دے کے مجھ کو پریشان مت کرو شاہش تکی سے کام لو ہائیلان مت کرو جان میری ہو مجھے بے جان مت کرو میں انتظارے کال میں رہتا ہوں میری جان مسکال دے کے مجھ کو پریشان مت کرو اور شیئر سنئے کہ دنیا کے مسائل تو میرے ساتھ ہیں جامی دنیا کے مسائل تو میرے ساتھ ہیں جامی ہاتھوں میں گفتگو کے وسائل بھی چاہیے دنیا کے مسائل تو میرے ساتھ ہیں جامی ہاتھوں میں گفتگو کے وسائل بھی چاہیے اور پیغام میں نے دے دیا لڑکی کے باپ کو پیغام میں نے دے دیا لڑکی کے باپ کو داماد کو جہز میں موبائل بھی چاہیے دنیا کے مسائل تو میرے ساتھ ہیں جامی ہاتھوں میں گفتگو کے وسائل بھی چاہیے اور پائیگام میں نے دے دیا لڑکی کے باپ کو کہ داماد کو جہز میں موبائل بھی چاہیے اور سرے سنیے کہ دنیا تیرے حصول نے سمجھا دیا مجھے دنیا دنیا تیرے حصول نے سمجھا دیا مجھے جب کچھ نہ بن سکے تو چمچہ گری کرو دنیا تیرے حصول نے سمجھا دیا مجھے جب کچھ نہ بن سکے تو چمچہ گری کرو اور گنڈا گری پہ رہ چیئے پولیس کی نگاہیں ارے دادا گری نہ ہے تو بابا گری کرو دنیا تیرے حصول نے سمجھا دیا مجھے جب کچھ نہ بن سکے تو چمچہ گری کرو اور گنڈا گری پہ رہ چیئے پولیس کی نگاہیں ارے دادا گری نہ ہے تو بابا گری کرو اور سرے سنیے کہ میت کا اتارا ہوا کپڑا کسے دیا میت کا اتارا ہوا کپڑا کسے دیا اور ٹھوٹے ہوئے مکان کا چھپڑا کسے دیا میت کا اٹھا رہا ہوا کپڑا کسے دیا اور ٹوٹے ہوئے مکان کا چھپڑا کسے دیا اور دیکھا ہے کہ دنبا تو زبا کر دیا اللہ کے نام پر دنبا تو زبا کر دیا اللہ کے نام پر مولانا پوچھتے ہیں کہ چمڑا کسے دیا بھائی 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 میت کا اٹھا رہا ہوا کپڑا کسے دیا ٹوٹے ہوئے مکان کا چھپڑا کسے دیا اور دنبا تو زبا کر دیا اللہ کے نام پر اور مولانا پوچھتے ہیں کہ چمڑا کسے دیا اور شیر ہے کہ آسان نہیں ہے جامی اس کی پکڑ سے بچنا اچھا آسان نہیں ہے جامی اس کی پکڑ سے بچنا آپ نے کیے کہ آپ کو بھرنی بتائے گا آسان نہیں ہے جامی اس کی پکڑ سے بچنا آپ نے کیے کہ آپ کو بھرنی بتائے گا اور پوچھو کہ ڈاکٹر سے تو بولے گا ڈائی بیٹیس اور بابا سے پوچھو کہ تو کرنی بتائے گا بھائی آرے بھائی کیا کیا تجربے بیان کر رہے ہیں یہ دیکھ رہا ہے آپ جامی صاحب آسان نہیں ہے جامی اس کی پکڑ سے بچنا اپنے کیے کیا آپ کو بھرنی بتائے گا اور پوچھو کہ ڈاکٹر سے تو بولے گا ڈائیبیٹیز اور بابا سے پوچھ لو کہ تو بھرنی بتائے گا اور سی سنیے کہ اپنے کیے پہ خود کو کبھی نوچتا نہیں اچھا اپنے کیے پہ اپنے کیے پہ خود کو کبھی نوچتا نہیں کیا راہ صداقتیں ذرا سوچتا نہیں اپنے کیے پہ خود کو جانا نوچتا نہیں کیا راہ صداقتیں ذرا سوچتا نہیں ارض کیا کہ نیتا کے پاؤں چومنے نکلی ہے میری قوم اور مولا نہ جا رہے ہیں کوئی پوچھتا نہیں اپنے کیے بے خود کو کبھی نوشتا نہیں اپنے کیے بے خود کو کبھی نوشتا نہیں کیا رائے صدا کرتے ذرا سوچتا نہیں اور نیتا کے پاؤں چومنے نکلی ہے میری قوم اور مولا نہ جا رہے ہیں کوئی پوچھتا نہیں اور سنیے کہ نفرت سے بھرا جامی پیمانہ لاؤں گا اچھا نفرت سے بھرا جامی پیمانہ لاؤں گا نفرت سے بھرا جامی پیمانہ لاؤں گا اور مسلک کے اصولوں کا مستانہ لاؤں گا نفرت سے بھرا جامی پیمانہ لاؤں گا مسلک کے اصولوں کا مستانہ لاؤں گا اور مولانا سبھی لارہے ہیں اپنے خیال کے میں بھی میرے مزاج کا مولا نہ لوں گا اچھا یہ بتائیے کہ جامی صاحب کا کلام آپ کو پسند آ رہا ہے پسند آ رہا ہے تو ایک بار تالیوں کی گونج میں انہیں بتائیے کہ آپ انہیں پسند کر رہے ہیں اچھا یہ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جامی صاحب کا مولویوں سے کیا پنگا ہے ان کا جو ہے ہر نے کیا ہے کہ تحقیق کرتے کرتے ارادہ بدل گیا تحقیق کرتے کرتے ارادہ بدل گیا سیطان کو چارج چلنی تھی سیطان چل گیا تحقیق کرتے کرتے ارادہ بدل گیا سیطان کو چارج چلنی تھی سیطان چل گیا اور اپنی ترہوی بیس ہے یا آٹھ ہے جامی اپنی تراویی بیس ہے یا آنکھ ہے جامی میرا اسے خیال میں رمضان نکل گیا اپنی تراویی بیس ہے یا آٹھ ہے جامی میرا اسے خیال میں رمضان نکل گیا تحقی کرتے کرتے ارادہ بدل گیا شیطان کو چال چلنے کی شیطان چل گیا اپنی تراویی بیس ہے یا آٹھ ہے جامی میرا اسے خیال میں رمضان نکل گیا اور شے سنئے کہ سرکاریں دو عالم کا فرمان ایک طرف اب دیکھا کہ سرکاریں دو عالم کا فرمان ایک طرف انسان ہو رہا ہے پریشان ایک طرف سرکاریں دو عالم کا فرمان ایک طرف انسان ہو رہا ہے پریشان ایک طرف اور اللہ ہی محافظ ہے نئے دور کا جامی اسلام ایک طرف ہے مسلمان ایک طرف سرکاریں دو عالم کا فرمان ایک طرف انسان ہو رہا ہے پریشان ایک طرف اور اللہ ہی محافظ ہے نئے دور کا جامی اسلام ایک طرف ہے مسلمان ایک طرف اور شیسنئے ہیں کہ بدلے ہوئے لوگوں کے ارادے نہیں چاٹے کسی نہیں چاٹے ہرچے کہ بدلے ہوئے لوگوں کے ارادے نہیں چاٹے ہل سو حوث کے دور میں پیسے نہیں چاٹے ہرچے کہ خوددار طبیعتِ عدد سے میری جامی میں نے کسی ہمیر کے تلویں نہیں چاٹے بڑھلے ہوئے لوگوں کے ارادے نہیں چاہتے پھرستو حوض کے دور میں پیسے نہیں چاہتے اور خوددار طبیعت حضرتے میری جامی میں نے کسی امیر کے تلوے نہیں چاہتے بہت اچھا باہ چونکہ ہاں وہ مسکول والا بس دیکھیں آخری قطع ایک سن لیجے آخری دو قطع سن لیجے آخری قطع سن لیجے بس ایک کیونکہ وقت کا بھی مسئلہ ہے ایک قطع آخری سن لیجے دو قطع سن لیجے کہ بے فائدہ کسی سے نجامی کلام کر بے فائدہ کسی سے نجامی کلام کر ہر کام بھلائی کے اوروں کے نام کر بے فائدہ کسی سے نجامی کلام کر ہر کام بھلائی کے اوروں کے نام کر اس دور میں خلوص کی باتیں فضول ہیں اس دور میں خلوص کی باتیں فضول ہیں جو بھی تجھے زکاة دے اس کو سلام کر اور چھے سنیے کہ ہر دیکھا ہے کہ ممرا بڑھا ہے نہ کوسا بڑھا ہے ممرا بڑھا ہے نہ کوسا بڑھا ہے بورلی بڑی ہے نہ مانڈلا بڑھا ہے ممرا بڑھا ہے نہ کوسا بڑھا ہے بلدلی بڑی ہے نہ مانجلا بڑھا ہے اور کائیدہ بھی جاؤن کا فائد ہو جامی بائکوں بڑھی ہے تو سگلا بڑھا ہے آخری کتر سنیے تانگے چے واسٹے خورا بڑھا ہے تانگے چے واسٹے خورا بڑھا ہے نرے والا اپنے لبنگلا بڑھا ہے تانگے چے واسٹے خورا بڑھا ہے ری والا اپنے لاصل آểm ملائے ہیں اللہ جو فجلے سے سکنا ہو رہا ہے واہ واہ واہ